اتاہو شوق مولا مدیرسے میں آنے جانے کا خدا یا ذاق دے قرآن پڑھنے کا پڑھانے کا الحمدللہ رب العالمین صلات و سلام علی کا سجد المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی کا یا رسول الله وعلی آلکے واسحابکا یا حبیب اللہ صلات و سلام علی کا یا نبی اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مجھ پر دروت پڑھو اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدنی چینل کے ناظرین حسبحال اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے جو آپ کی کنڈیشن ہے اس کے مطابق جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ نماز لازمی بات ہے ہم نے پڑھنی ہے تو نماز درست طریقے سے پڑھنی ہے نماز کے مسائل تو سیکھنے ہی ہیں تحارت کے مسائل تو سیکھنے ہی ہیں اس کے علاوہ دیگر جو ہماری ضرورت کے مسائل ہیں وہ سیکھنے ہیں اور فرائض علوم ہم نے جاننے ہیں ساتھ ایک اہم بات جو ہے وہ ہے قرآن پاک کا درست طریقے سے آنا ہم نماز پڑھ رہے ہیں نماز میں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں نماز میں اسکاری نماز پڑھ رہے ہیں جو نماز میں پڑھا جاتا ہے قرآن پاک کے علاوہ اسکاری نماز ہو گئے ہیں رکو کی تذویر پڑھ رہے ہیں پھر اس کے بعد سجدے کی تذویر پڑھ رہے ہیں التحجیات پڑھ رہے ہیں وغیرہ ان کا درست ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ان میں اسی اسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ نمازوں کے مسائل ہو جاتے ہیں ہمارا یہ موضوع چل رہا ہے اور ہم نے صورت الفاتحہ سے اس سلسلی کی ابتداء کی ہے کہ نماز میں جو جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ درست ہو سکے ہم آخری دس صورتوں کی طرف آ چکے ہیں عام طور پر ہمارے ہاں آخری دس صورتیں بکسرت نماز میں پڑھی جاتی ہیں اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ نوافل کے علاوہ ہم صورتیں بدل بدل کر پڑھیں ایک ہی صورت بار بار جیسے صورت اخلاص ہی ہر رکعت کے اندر پڑھ لینا نماز کے اندر نوافل کے علاوہ صورتیں بدل بدل کر ہمیں پڑھنی چاہیے تو ہمیں چند صورتیں تو آئیں کم از کم دس صورتیں آئیں اور وہ ہم بدل بدل کر بھی پڑھیں اور صحیح طریقے سے سیکھیں تو ہمارے اس سلسلے کا مقصد آپ کو اورہ قرآن پاک درست پڑھوانا اس وقت ہمارے حدف میں نہیں ہے اور ہم اس وقت آخری دس صورتوں کی طرف الحمدللہ آ چکے ہیں اور آج صورت قریش جو ہے اس کی ہم دھورائی کریں گے قاری صاحب کی طرف شلتا ہے امار بھائی اگر ایسا سلسلہ ہو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین صورت قریش تو یاد ہے یاد ہوتی ہے جیسے آپ نے فرمایا آخری دس صورتیں پڑھنے کا سلسلہ ہوتا ہے تو یاد ہوتی ہیں لیکن جب تصحیح کرنی ہو درست پڑھنا ہو تو کیا ہی بہتر ہو کہ قرآن پاک کھولنے صحیح تاکہ جب ایک ایک حرف کی اداعی کی بتائی جائے گی تو یہ کہ قرآن پاک سامنے موجود ہوگا رکھا ہوا ہوگا تو یہ کہ دیکھنے میں آسانی ہوگی سمجھنے میں آسانی ہوگی پڑھنے میں آسانی ہوگی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ مو زبانی یاد تو ہوتا ہے لیکن جب کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے یا ایک ایک حرف کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ توجہ نہیں جاتی لیکن قرآن پاک سامنے موجود ہو ہر مطلب ہے کہ موضوع کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں جیسے نماز کے احکام میں ہم رکوع کی تسبیح یاد ہے لیکن اگر یہ رکوع کی تسبیح سامنے موجود ہو لکھی ہوئی تو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ جیسے رب بیل ہے راہ کو پر پڑھنا ہے تو راہ پر زبر ہے تو یہ بھی دیکھ لیا جائے گا کہ راہ پر زبر ہے مدلی چینل کے ناظرین آپ کے لیے ہمارے سلسلے میں تو یہ سہولت موجود ہے کہ ہم آپ کو کچھ گرافکس کے ساتھ یہ چیزیں دکھائیں گے اور پچھلے سلسلے میں بھی شاید آپ نے دیکھا ہوگا اور یہ سلسلہ انشاءاللہ عصہ و جل آخر تک جاری رہے گا سلسلے کے دوران اگر نہ بھی ہو تو جب بھی اس طرح کی کوئی چیزیں ہوں ہمارے پاس اس طرح قرآن پاک اور نماز کے حکام وغیرہ موجود ہوں تاکہ ہم اپنے پڑھنے کی اصلاح کر سکیں سب سے پہلے تعوز اور اس کے بعد تسمیہ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة القرآش کی پہلی آیت کریمہ پہلے اس آیت کریمہ کو پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد اس آیت کریمہ کے جو حروف ہیں ادائیگی ہے اس کو بھی انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے لئی لا فی قرآش لئی لا فی قرآش اب یہاں پر لئی لا فی ہے حمزہ ہے تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم نے پہلے بچپن میں یا مطلب کبھی کسی وقت میں یاد کیا ہوتا ہے تو اب ذہن میں وہی آ رہا ہوتا ہے وہی پڑھ رہے ہوتے ہیں اب پڑھنے کا سلسلہ غلط کچھ اس طرح ہوتا ہے لئی لا فی قرآش پڑھا جاتا ہے لئی لا فی قرآش جیسے اگر سورت کا بھی نام لیا جاتا ہے بھئی کونسی سورت لئی لا فی قرآش والی تو لئی لا فی نہیں ہے لئی لا فی حمزہ ہے حمزہ کی ادائیگی درست ادہ ہوگی تب ہی یہ مطلب ہے کہ درست ہوگا ورنہ لئی لا فی تو ایک حمزہ ایک حرف حضف ہو جائے گا اور یہ لہنے جلی کی غلطی جیسے پہلے بھی عرض کی گئی لہنے جلی یعنی بڑی غلطی بڑی غلطی ہوگئی اس سے بچنا بہت ضروری ہے تو ہم پڑھیں گے لئی لا فی قرآش لئی لا فی قرآش اچھا یہاں پر قرآش میں مٹا قاف ہے پور پڑھیں گے را زبر ہے را کو پور پڑھیں گے قرآش یہاں پر یالین کا قائدہ ہے یالین یعنی حرفِ لین حرفِ لین کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے قرآش اور آخر میں جو آیت کے اختتام پر ہم نے جو کھینچا ہے یہ مدے لین آریز کا قائدہ ہے مدے آریز اور مدے لین آریز کو تین علیف تک کھینچ کر پڑھتے ہیں تو اسی وجہ سے ہم اس کو کھینچ کر پڑھنا ہیں لِئِ لَا فِي قُرَيْش لِئِ لَا فِي قُرَيْش ناتین ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ اگر آپ کو قائدے یاد نہیں ہیں دیکھیں قائدے کا بیان کرنا ہے اس لئے کہ بعض وہ ہوں گے جنہوں نے پڑھا ہوا ہوگا تو ان کی دھرائی ہو جائے گی اگر آپ کو قائدے یاد نہیں ہیں لیکن آپ پڑھ درست رہے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن درست پڑھنے کے تعلق سے آپ کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ آپ نے اسی انداز سے دھرائیا یا نہیں اور صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ قاری صاحب کے پاس بیٹھیں سنائیں غلطی آپ سمجھ رہے ہیں میں تو صحیح پڑھ رہا ہوں لیکن ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے سلسلہ دیکھا مگر آپ مدرست و مدینہ بالغان وغیرہ کے ذریعے اس کی ترقیب بنائیں اور اہم ترین بات آپ ذہن میں رہے کہ بڑی غلطی سے بچنا ضروری ہے اس میں گناہوں کی صورتیں بھی ہیں اور ایسی غلطیاں بعض وقت معنی بدل دیتے ہیں اگر معنی بدل دیں تو تو نماز کے مسائل ہو جائیں گے اور اگر معنی نہ بھی بدلیں تو گناہ کا سلسلہ تو اس کے اندر ہوتا ہے تو ان سے بچنا بہت ضروری ہے آیت نمبر دو ہے سورة القرائش کی پہلے پوری آیت سن لیجئے اور پڑھ لیجئے میرے ساتھ اس کے بعد پھر ایک ایک کلمے میں آنے والے قوائد اور حرف کی جو آدائیگی ہے اس کو بھی انشاءاللہ بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایلا فیہم رحلت الشتائی والصیف ایلا فیہم رحلت الشتائی والصیف اب یہاں پر پہلے حمزہ ہے آگے لام پر بھی کھڑا زبر ہے لام کو بھی کھیچیں گے ایلا فیہم دونوں کو ایک علیت تک کھینچنا ضروری ہے اسی طرح آگے ہے رحلتش ہا کی ادائیگی میں تو عموماً مسئلہ یوں ہوتا ہے کیونکہ ہماری پریکٹس نہیں ہوتی ہا کو صحیح ادا کرنے کی ہماری مادری زبان میں بھی جو ہا ادا ہوتا ہے ہم اسی پر قرآن کریم میں بھی ادائیگی کر جاتے ہیں جبکہ ہا کو احتمام کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے کیونکہ ہماری پریکٹس نہیں ہوتی تو اب بعض اوقات اس طرح بھی ادائیگی ہو رہی ہوتی ہے رحلتش رح رح ہا کی ادائیگی واضح کرنا ضروری ہے اور دیکھئے جب بھی ہم آیت پڑھتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم یاد پر پڑھ رہے ہوتے ہیں حروف پر ہماری توجہ نہیں ہوتی کہ ہم حروف کس طریقے سے ادا کرنا ہے تو رح لتش ہا کی ادائیگی کو واضح کرنا ضروری ہے آگے شین ہیں شین کو واضح طور پر ادا کریں گے تا پر مد ہے اور مد متصل ہے تو اس کو کھینچیں گے کھینچنا لازمی ہے پہلے ساتھ یہ تو واؤ سے شروع ہوتا ہے لیکن ساتھ کی ادائیگی چونکہ یہ ہم مس کر جاتے ہیں کہ ساتھ کو ہم بارک پڑھ جاتے ہیں اس کو بارک نہیں پڑھنا پر پڑھنا ہے والسائف یہ تو سین ادا ہو گیا والسائف آخر میں فا ہے اور مد لین آریس کا قائدہ اسی طرح ہم تین علیتہ کھینچ کے پڑھیں گے ایک بار پھر پڑھ لیجئے ایلا فیہم رحلت الشتائی والسائف ایلا فیہم رحلت الشتائی والسائف آیت نمبر تین پہلے آیت سن لیجئے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَذَا الْبَيْتِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَذَا الْبَيْتِ فَلْيَعْبُدُوا اب یوں بھی ہوتا ہے کہ بعض وقت فَلْيَعْبُدُوا بھی مطلب سنا گیا ہے فَلْيَعْبُدُوا بُدو پڑھا جاتا ہے تو بُدو کیوں پڑھتے ہیں ہم نے تو دالوا پش دو پڑھنا ہے دو تو یہ مجہول ادائی ہو جائے گی فَلْيَعْبُدُوا آگے ہے رَبَّا رَا پر زبر ہے را کو پور پڑھیں گے بَا پر تشدید ہے جمعوں کے ساتھ پڑھیں گے حَذَا الْبَيْتِ کی حَا حَا کو واضح کرنا ہے حمزہ نہیں پڑھنا حَذَا الْبَيْتِ ایک مرتبہ پھر پڑھ لیجئے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ حَذَا الْبَيْتِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ حَذَا الْبَيْتِ آیت نمبر چار یہ آخری آیتِ کریمہ ہے اس کو دو حصوں میں ہم پڑھیں گے کیونکہ آیت طویل ہے اس میں مد بھی ہے تو آپ جوع پر وفق کر سکتے ہیں اور پھر وَآمَنَهُمْ آخر آیت تک پڑھ سکتے ہیں تو پہلے ہم جوع تک پڑھیں گے اللَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِن جوع اللَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِن جوع مد بھی غنے بھی تو اب اتنا احتمام کے ساتھ اگر درست ادائیگی کے ساتھ پڑھا جائے وقت تو لگے گا سوئے اب قرآن پاک پڑھنے میں وقت کی کیا کہتا ہے ہم تو یوں کہیں کہ قرآن پاک ہم مکمل جو قوائد ہے ادائیگی کے ساتھ پڑھیں صحیح اب یہ کہ ایک گنہ کیا ایک گنہ چھوڑا اب یہاں پر آپ محسوس کر رہے ہوں گے اَطْعَمَهُمْ کی مِن پر بھی گنہ صحیح مِن یہاں پر بھی گنہ صحیح اچھا جو مد عارس کا قائدہ یعنی تین علف تک کھنک کے پڑھیں گے اس سے پہلے اللَّذِی پر مد گزر چکی صحیح صحیح لیکن پریکٹس کرتے کرتے پڑھتے پڑھتے ہماری عادت بن جائے گی احتیاط کے ساتھ غنہ مد اور قوائد کے ساتھ پڑھنے کی صحیح اور اگر عادت نہیں بنی تو جلدی جلدی جیسی ہماری روٹنگ ہے ہم ویسے ہی قرآن پاک پڑھتے رہیں گے یعنی مشک کرنی اور لازمی بات ہے اس کو بھی غور کرنا ہے کہ نماز میں ہم کس طرح پڑھ رہے ہیں یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے ہاں بھی تو آپ نے بڑی احتمام سے پڑھ لیا بیٹھے آرام سے بیٹھ کر آپ نے اس کو سن لیا اور آہستہ آہستہ پڑھ لیا مگر ہمارا حدف جو ہے اس سلسلے کا نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں اس کی درستی کی جائے تو اس تعلق سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو ان قوائد کی ریایت کرنی ہے نماز میں ہاں نماز کی سپیڈ اور اس کی سپیڈ میں جسے آپ سمجھیں قرآن پاک جو پڑھا جاتا ہے تلاوت کی جاتی ہے اس میں بھی سپیڈ کے کچھ معاملات ہیں مگر یہ آپ کو صحیح طور پر قاری صاحب ہی سمجھا سکیں گے ایک حرف کو پڑھنا کیسے ہے پہلے ہم اس بات کو صحیح کریں اور پھر ہم اگلے سٹیپ کی طرف چلیں مگر آپ کو اور ہمیں مدرسط المدینہ بالغان کے ساتھ بابستہ ہونا چاہیے اور اس کی برکتیں حاصل کرنی چاہیے یہاں پر آخر میں ہے جو جو کو تو کھیچیں گے ہم یعنی جو پر ہمیں توالت کرنی ہے لمبائی کرنی ہے آواز کو دراز کرنا ہے جو لیکن آخر میں آئین کی ادا کی بھی لازمی ہے صحیح ہے کیونکہ آئین ساکن تو ہے لیکن محضوف تو نہیں ہے یعنی حضب تو نہیں موجود ہے آئین ہے آئین ختم نہیں کرنا ہے جیسے بات پڑھتے ہیں جو آئین تو ختم ہو گیا صحیح جو ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں اللَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِن جُوع اللَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِن جُوع جی ہاں جو آئین کو جاری کرتے ہیں آیت کا اگلا حصہ ہے وَآمَنَهُمْ مِن خَوْف وَآمَنَهُمْ مِن خَوْف وَآمَنَهُمْ حمزہ پر کھڑا زبر ہے ایک علیتہ کھینچ کے پڑھیں گے اور وَآمَنَهُمْ کی ہاں کو بھی واضح کریں گے آگے ہم یہاں گنہ ہوگا من یہاں گنہ نہیں ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد خوا خوا حرف حلقی میں سے ہے مدنی قائدہ میں ایک قائدہ موجود ہے کہ نون ساکن کے بعد جب حرف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر گنہ نہیں کریں گے اظہار ہوگا یعنی ظاہر کر کے پڑھیں گے نون کو ظاہر کر کے پڑھنا جیسے مِن خَوْف ایک مرتبہ پھر پڑھ لیجئے وَآمَنَهُمْ مِن خَوْف وَآمَنَهُمْ مِن خَوْف اچھا امان بھئی جیسے جو کی عین عموماً حضب ہوتی بھی محسوس ہوتی ہے سنائی بھی دیتی ہے بعض پڑھتے ہیں کسی طرح خَوْف کی فَا چونکہ وقت فورا ہوتا ہے اور فَا جو ہے وہ صحیح طریقے سے ظاہر کر کے نہیں پڑھتے ہیں فَا کا اظہار کرنا اور تھوڑی سی آواز یعنی فَا کا یہ مخرج ہے کہ اوپر کے جو دانت ہیں یہ نیچے کے ہونٹ کے تر حصے پر لگیں گے ف ف تو آخر میں اس طرح آدائیگی ہو ف ایک مرتبہ اس پوری سورہ مبارکہ کو پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلہ فی قریش لئیلہ فی قریش لئیلہ فی هم رحلہ لئیلہ فی قریش 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 اس کے صورت ہے اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں کہ آپ کے رینج میں مدرست المدینہ بالغان نہیں ہے یا مدرست المدینہ بالغان تو رینج میں لیکن آپ کے اپنے جدول میں نہیں ہے آپ کے کام کاج کی مصروفیت ایسی ہے کہ آپ عشاء میں بھی اپنے علاقے میں نہیں پہنچ پاتے اپنی مارکٹ ایریا کے اندر ہیں تو وہاں زہر میں اگر مدرست المدینہ بالغان ہوتا ہے وہ بھی آپ مدرست المدینہ اٹینڈ نہیں کر پاتے تو آپ کے پاس اور آپشنز بھی ہیں لیکن آپ کوشش یہ کریں کہ آپ کے مسجد ہی کے اندر مدرسط مدینہ بالغان کی ترقیب ہو مارکٹ ایریا کے اندر بھی اس کو ارنج کیا جا سکتا ہے دعوت اسلامی کے ذمہ داران کے ذریعے اس کی ترقیب بنائی جا سکتی ہے اور اسی طرح رات کو بھی مدرسط مدینہ بالغان کی ترقیب ہو سکتی ہے اور اگر یہ ساری چیزیں نہیں بھی ہوتی تب بھی آپ مدرسط مدینہ آن لائن کے ذریعے قرآن پاک درست پڑھنے کی ترقیب کر سکتے ہیں کوشش کر سکتے ہیں مدرسط مدینہ آن لائن آپ کی ٹائم پر آپ کے پاس رائٹ موبائل ہوگا اس کے ذریعے بھی آپ اسے پڑھ سکیں گے تو آسانی آپ کے لیے ہے اور آپ کو اس انداز سے مدرسط مدینہ آن لائن جوائن کرنا ہوگا آپ کی جو ٹائمنگ ہے اس کے مطابق انشاءاللہ عز و جل کاری صاحب آپ کو محسر ہو جائیں گے اور یعنی آپ بھی اسلامی بہنوں کے لیے پڑھانے والی اسلامی بہنیں اور اسلامی بھائیوں کے لیے پڑھانے والے اسلامی بھائی ہوتے ہیں تو مدرسط مدینہ بھی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ صحیح کاری نہیں مل رہے ہوتے ہم پریشان ہوتے ہیں تو آپ مدرسط مدینہ آن لائن جوائن کر سکتے ہیں اپنے وقت کی سہولت کے ساتھ مگر یہ یاد رہے کہ ہمارے ہاں جو مدرسط مدینہ ہیں کل وقتی آٹ آٹھ گھنٹے چار گھنٹے کے ہوتے ہیں وہ فی سبیل اللہ ہوتے ہیں مدرسط مدینہ آن لائن کی پیس ہے آپ وہاں سے رابطہ کریں گے یہ آپ کو ڈیٹیل یہاں سے آپ کو مہیا ہو سکتی ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ جا کر ڈپارٹس میں جا کر آپ یہ ساری ڈیلز بھی وہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمارا قرآن پاک پڑھنے کا سلسلہ درست ہو اللہ پاک ہمیں دین و دنیا کی بنائیاں عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد اتا ہوں شوق مولا مدیر سے میں آنے جانے کا خدا یا ذوق دے قرآن پڑھنے کا پڑھانے کا موسیقا